اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صامی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کو اپنے چینل آصیف اسلامی کی ایڈوکیشن میں وہ شامدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حاصل رحمتِ آپ پر ہمیں شام برستی رہیں میرے بھائیوں میرے بہنوں ذلحج کا ببرکت مہینہ جاری ہے اور ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ ذلحج کا مہینہ عبادات کے لحاظ سے سب سے افصل مہینہ تصور کیا جاتا ہے اس مہینے میں جو بھی دعائیں مانگی جائیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں یاد رکھیے گا کہ جو بھی دعا مانگے اس دعا میں جلد بازی نہ کیا کریں جلد بازی میں کی گئی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی جو بھی دعا مانگے پوری توجہ سے مانگے اور جو بھی دعا پوری توجہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے تو میرے بھائیوں میری بہنوں آج میں دزر حج کا آپ کے ساتھ بہت ہی خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں وظیفہ تو ہر ایک ہی خاص ہوتا ہے چاہے وہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہو چاہے کسی صورت کا وظیفہ ہو یا پھر کسی آیت کا وظیفہ ہو اگر کسی بھی وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ رب العزت اس وظیفے کا عجر ضرور عطا فرماتے ہیں اور اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں اس لیے دعا میں جلد بازی مت کیا کریں بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دیر بعد قبول ہوتی ہیں لیکن ان کا عجر ضرور ملتا ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے خاص طور پر دعاوں کی قبولیت کے لیے رزق میں فاروانی کے لیے حاجات کے پورا ہونے کے لیے مشکلات سے نجات کے لیے اور بھی بہت زیادہ پریشانی ہے جن سے آپ چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی آپ کے ان پریشانیوں کو دور فرمائیں گے اگر کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تعالی اس سے ببرکت اور خلال رزق عطا فرمائیں گے اگر کوئی بچیوں کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہے تو اللہ تعالی اچھا اور نیک رشتہ عطا فرمائیں گے تو میرے بائیوں میرے بہنوں آپ کا وقت ضائع کیے بھی نہ ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں وظیفہ کو توجہ سے سن لیں یہ وظیفہ آپ نے ذلحج کی دس طریق کو کرنا ہے ذلحج کی دس طریق کو پورے دن میں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں زہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں اثر کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو میرے بائیوں میرے بہنوں اس وظیفے کو پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اگر آپ پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو وظیفے کو توجہ سے سنیں آپ نے ایک سو مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں آپ جو بھی وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے اول آخر درود پاک ضرور پڑھا کریں جس دعا کے جس وظیفے کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی اس لئے آپ جو بھی وظیفہ کریں اس کے اول آخر درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے حسوسی دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی آپ کی جو بھی پریشانی ہے جو بھی حاجت ہے جو بھی مقصد ہے اس کو زہر میں رکھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی اور ایک اور خاص بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب وظیفہ کرے تو کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگون نہ کریں کوشش کرے کہ ایسی جگہ وظیفہ کرے جہاں آپ کو کوئی پریشان نہ کرے وظیفہ یک سوئی ہو کے کرنا ہے کسی سے گفتگون نہیں کرنی جب وظیفہ کرنا ہے تو اپنا مقصد اپنی حاجت کو مکمل طور پر ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد وظیفہ شروع کرنا ہے اور پھر آخر میں اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے آپ پورے دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو وظیفہ کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹا سا عمل مجھے بھی اور آپ تمام سامین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپٹیر آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ یا پھر کسی اچھی بات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ